موسیقی کہ بھئی اس کراچی کی ایشیوز کے اوپر کوئی بھی آواز اٹھائے گا ہماری انکنڈیشنل سب کے ساتھ جو وہ سپورٹ ہے اور ہم نے اس کا مظاہرہ پہلے بھی کیا ہے یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایم کیوں پاکستان کے سربراہ کنوینر اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں بات کی ہیں انہوں نے انیشیٹیپ لیا ہے ہم اس کا پولٹیپ انشاءالتالہ اس کا رسپونس کریں گے جواب دیں گے اور اپنا جو ہمارا حصہ ہے جو ہمارا حصہ ہے شہر کے لیے اس ملک کے لیے ہم اس میں اس حصے کو ڈالنے میں کہیں سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے میں ایک بات یہاں سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ یہاں پر جس طرح کا تسلط ہے اس تسلط سے روکا جائے پارٹیز کو روکا جائے جماعتوں کو روکا جائے سندھ کی حکمت کو روکا جائے انصاف فرام آج اگر سندھ کی حکمت انصاف فرام کرے صحیح بات کرے ہم اس کو ویلکم کریں گے اچھی بات کریں گے لیکن اگر اس طرح کا رویہ رہا تو یہ کوئی مقبوضہ شہر نہیں ہے جس کو قبضہ کرنے کی اس کے اوپر بات ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم سب لوگ اس پر کوئی دور آئے نہیں ہیں ہم ایک ہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ والی بات اور انشاءاللہ اس شہر کے لوگوں کے لیے اور اس صوبے کے لوگوں کے لیے اس موک کے لیے ہم اجتماعی طور پر جو بھی فائدے کی بات ہوگی ہم وہ بات کریں گے پاک سے زمین پارٹی میں نے مصطفیٰ کمال نے میری پارٹی نے پہلے بھی ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور آج بھی ہم ذاتی مفادات ذات سے الگ ہٹ کر اوپر ہٹ کر ہم قومی اجتماعی مفادات کے لیے مشکل سے مشکل فیصلے کرنے پڑے تو کریں گے انشاءاللہ باقی دعوتیں پہلے دے چکے ہیں اور پانچ سال سے دے رہے ہیں اور ایک سیاسی جماعتیں ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے جی ابھی دیتا وہاں ہوں وہاں کے کارپنوں کے اداز میں بھی دیتا وہاں ہوں بیٹ تو جاؤ علی بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ تو یہ دعوت آپ کے ذریعے دوبارہ ان تک پہنچ رہی ہے اور آج ابھی کارپنوں کے اجلاس میں تمام کارپنوں نے اس کو ویلکم کہا ہے ہم کہہ کے آئے ہیں کہ تمام ہی لوگوں کے جدد جد میں شامل ہونا ہے جو شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں وہ شانہ بشانہ چلنے شامل ہو کے چلنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتے جو خواب دیکھنے والے وہ پریشان ہو گئے جی میں تو آگے آگے ہوں میں آگے آگے ہوں ہم انتظار کریں گے دیکھئے میں نے جیسے کہا کہ یہ حضرات ابھی آئے ہیں بات کی ہے ہمیں دیفنیٹی میرے لئے تو ساری باتیں یہ نیوز ہیں باتیں تو ہم اس پر ٹائم زیادہ نہیں لگائیں گے لیکن ہمیں اپنی ایک پروسس سے گزرنا ہے ہمیں بھی اپنے کارکونوں سے اور ذمہ داروں سے سب سے سب کو آن بورڈ لے کر یہ ستاری چیزیں کرنی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو محول ہیں جو ساری چیزیں ہیں اس میں جے وہ اچھی خبریں آئیں گے انشاءالت میرے خیال ہے نوٹ دور ہے ہمیں تو کل پرسوں سے اترنا ہوگا پیدانے عمل میں اور کیونکہ انتخابات کراچی میں سن کے شہری لاقوں میں پورے پاکستان انتخابات جیتنا سب کا حق ہے چھیننا کسی کا حق نہیں ہے تو چھیننے نہیں دینا ہے بس یہ بتانا ہے کوئی بھی جیتے آپ کو اعلانیہ دعوت دی 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 کارکنوں سے بات کر کے آرہے ہیں تو مجھے ابھی دعوت ملی ہے تو میں بھی اپنی کارکنوں سے بات کر کے انشاءالت اللہ اسے طرح جلے جائیں گے جب اپنی کارکنوں سے بات کر کے آرہے ہیں جناب یہ خطرہ ان کے سامنے آ رہا ہے اور اس کو سمجھ بھی پا رہے ہیں اور میں خیال یہ جنتی لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ کل کیا بات کی ہے آج کیا بات کی ہے کل کس کو گلے لگایا آج کس کو گلے پر چھوڑی پھیر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید ہم لوگوں نے یہ نہیں کیا نہ میں کرنا چاہیے ہمار ہی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی سیاست کو تحضیبی سکھائے جائیں اور اقدار بھی بتائی جائیں شکریہ شکریہ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ آپ کی باتی چل رہے تھی کل تک بھی چلی ہے اس میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی آپ سے کیا چیز بتا رہی ہے آپ کو کیا وجہ بتا رہی ہے دیکھیں ان کی بہت ساری وجواہت ہیں میں سمجھتا ہوں رکاوٹ صرف ہمارے درمیان نیتوں کی ہو سکتی ہے ورنہ لاستہ تو نکل سکتا ہے اگر آپ ایک ساتھ جتو جہد کرنے کی بات کر رہے ہیں ابھی بالکل پندرہ جنوری کو شیڈیول ہیں انتخابات قریب ہیں تو آپ نے سمجھتے انتخابات میں اگر ایک ساتھ جتو جہد کی جائے تو وہ اصل جواب ہوگا اصل کام ہی کرنا یہ ہے کہ ہمیں انتخابات کسی کوئی اگر جیس سکتا تو روپنا نہیں ہے ہمیں چھیننے نہیں دینا ہے اسی لئے ہم مل کر کراچی کی منڈیٹ کو چھیننے نہ دیں اس میں پھر آپ تیگر نہیں کیسے کرنا ہے شکریہ شکریہ مصطفہ کمال اور خالد مقبول صدیقی مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے فیصلے کرنے جا رہے ہیں